نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و صوابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی آج کے منتخب صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن عامر مکہ کے بستی کے باشندے ہیں سردارہ نے قریش کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان کا نصب نامہ اگر دیکھا جائے سعید بن عامر بن قدیم بن سلامان بن ربیہ بن سعد بن جمیخ بن عبرو بن خصیص بن قاب اور ننیال کی طرف سے والدہ کی طرف سے ان کا نصب نامہ اردہ بنت ابی معید بن عمر بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف تو مکہ کے اندر رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے یہ وہ ساتھی ہیں جو ہجرت کر کے بعد میں تو مدینہ آئے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے اس وقت انہوں نے آپ کے مکہ کے قیام کے دوران اسلام قبول نہیں کیا اپنی برادری اپنے گھرانے کے طریقوں پر رائج رہے اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے جس کا سینہ جب کھل جائے جس کو اللہ جب توفیق دے دے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے یہ جوان تھے لیکن اس دور میں اسلام قبول نہیں کیا آپ کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے بعد دو ہجری کے بعد کل کے لسن میں ہم نے جو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم نے اس کا ذکر کیا حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا وہ واقعہ اور اس کا مشاہدہ ان کے دل کو بدل گیا اور ان کو اسلام کے نور سے ان کے سینے کو منور کر گیا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی رودات قبول اسلام کی رودات سناتے ہیں مرماتے ہیں کہ میں ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر کے بعد ابھی عالم شباب میں تھا اور میں ابھی جوان تھا لیکن میں نے اپنی باقی برادری کی طرح اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نعمت سے ابھی فیض نہیں پایا تھا کہتے ہیں کہ ایک دل میں اپنے گھر سے باہر نکلا مکہ کی گلی ہے اور میں نے لوگوں کا ایک ازدہام ایک جمع غفیر دیکھا اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں مختلف روایات آتی ہیں کوش روایات میں تو آتی ہیں کہ قریش کے سرداروں نے دعوت نامے دے رکھے تھے اس موقع کے اوپر لوگوں کو اور یہاں کوش روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس دعوت نامہ نہیں تھا یہ خود ہی جب گلی میں نکلے تو ایک جمع غفیر لوگوں کا موجود تھا اور لوگ عورتیں برد بچے بوڑے سب وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہے تھے اور ایک شور تھا تو کہتے ہیں جب میں گلی میں نکلا اور میں نے اتنا ہنگامہ دیکھا جوان تھا تو میں اس پورے کے پورے خجوم کو پھلانگتا وہ بلکل اگلی صفوں پہ چاپ پہنچا اگلی صفوں پہ کہتے ہیں جب میں نے پہنچا تو وہاں پہ اس پورے کے پورے خجوم کے آگے ایک اونچا لمبا قدو کامت جسامت والا خوبصورت سا بڑا ایک باوقار انسان ایک شخص ان کے سامنے کھڑا تھا جس کے ساتھ وہ سب ہاتھ ہلاک ہلاک کے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے اس کو مار دو اس کو مار دو اور کوئی دھکار رہا تھا کوئی دھکے دے رہا تھا لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے اندر اس کی شخصیت کے اندر ایک غیر معمولی سا ٹھہراؤ اور وقار دے گا لوگ اس کو اس کو مارنے اس کو قتل کرنے اس کو سولی چڑھانے اس کو پھندے پر لٹکانے کے مطالبے کر رہے تھے اور اس کو دھکے دیے جا رہے تھے لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص اس شخص کے انداز اور اس کی قیفیت میں ایک عجیب سا روب اور ایک وقار اور ایک تھہراؤ اور ایک اتمنان دیکھا اتنے لوگ جس کو قتل کرنے اور جس کو مارنے کی چیخوں پکار کرنے اس کے اندر اتنا سکینہ اور اتنا سکون اور اتنا وقار اور اتنا اتمنان کہتے ہیں کہ میری اقل دھنگ رہ گئی لیکن قبولِ اسلام کے بعد مجھے اس کے عمل کی حقیقت کی قیفیت اور وجہ سمجھائی جو شاید میں نے اس وقت نہ سمجھ پایا میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز ضرور ہی اس کا مشاہدہ کیا کہ وہ شخص جو اتنے لوگوں کے سامنے تھا اس کے لب حرقت کر رہے تھے اس وقت تو شاید اس وقت تو شاید حضرت سعید بن عامر اس کے حقیقت نہیں سمجھائی کہ وہ لبوں کی حرقت اصل میں پسے پشت کیا تھا جو اللہ سبحانہ تعالی نے جس چیز کی خوشقبری بھی دی اور جس چیز کا حکم بھی ہمیں دیا اللہ نے فرمایا فَسْقُرُونِ يَزْقُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یہ اس وقت اس جمع غفیر کے قتل کے مطالبے اور پھندے اور سولی پر لڑائے لٹکائے جانے کا یہ مطالبہ اس کے باوجود حضرت خبیب بن عدی کا وہ سکون وہ سکینہ وہ اتمنان وہ وقار وہ روب کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب اس کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اللہ کا قرب تھا اللہ کی ہاں مذکور تھے اور قرآن نے فرما دیا اللہ بِذِکر اللہِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبِ دیکھو تمہیں سکینہ کئی نہیں ملے گا تمہیں سکون اور سکینہ صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا اور اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو اتنے پرخطر حالات میں اتنے حیبتناک حالات میں بھی تمہیں سکینہ ملے گا سکون ملے گا اتمنان ملے گا یہ ذکرِ الٰہی کی فضیلتی جس کی وجہ سے یہ سکون اور اتمنان کی ایک پیفیت ذکرِ الٰہی جاری ہے تصفیحات زبان پر جاری ہیں سکینہ اور سکون حضرت قبیب بن عدی کے شامل حال اللہ کا قرب ہے اللہ کی طرف سے دل شیطان کی گندے وصفصوں سے محفوظ ہے یہ پوری کی پوری روداد میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے سورہ نحل کی وہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی بالکل آخری آیات اگر آتی ہیں آیت نمبر نائنٹی فائیب سے نائنٹی نائن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نائنٹی پور آیت میں فرماتے ہیں فَسْتَا بِمَا تُعْمِرُوا عَوِزًا الْمُشْرِقِينَ کہ تم ان کو ہاں کے پکارے بات بتا دو اور مشرِقین سے اعراض کرو کہ اے بومن شخص ہم تیری طرف سے ان مزاق اڑانے والوں کے لئے کافی ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تیرا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے تو کیا کر تیرے دشمن تیرے مخالف تیرا استہزا کرتے ہیں تجھے باتیں بناتے ہیں تجھے نکتہ چینی کرتے ہیں تجھ پر ظلم کے بہاڑ اتارتے ہیں تو کیا کر سبر کرنے کے لئے اللہ کی حمد و سنا کر وَقُمْ مِنَ السَّاجدِينَ وَسْسَجْدَا کرنے والوں میں سے بن جا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَقَلْ يَقِينَ اور اللہ کی بندگی اور عبادت کر اس وقت تک چب تک موت کا یقینی وقت یا اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے خاصت خبیب بن عدی کی یہ قربانی بلکل ان آیات کی نشان دہی ہے لوگ مزاک اڑائیں گے لوگ آگ کی بچھاڑ کریں گے لوگ ظلمت زیادتے مشرقین کریں گے تو ان کی تکلیف ان کی معاملے پر اپنا دل تنگ نہ کرنا میں ان سے بدلہ لینے کیلئے کافی ہو جاؤں گا تو دل میں تنگی نہ لانا تو کیا کرتے رہنا سبر پر جمنے کیلئے تسبیح کرنا اللہ کے آگے سجدے کرنا اور اپنے موت کے یقینی وقت تک اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا حضرت خبیب بن عدی کی یہ قربانی پوری کی پوری اس آیت کے مستاق کے مطابق ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کے ہونٹوں میں ہلکی سی جمبیش تھی اور یہی ان کے سکینے اور ان کے سکون اور وقار کی وجہ تھی پھر تھوڑی دیر کے بات فرماتے ہیں کو مخاطب ہو کر کیا کہاں کہا کہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں مجھے اپنے رب کے حضور کچھ ہلکے پھل کے نفل ادا کر لینے تو حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اتنے سکون اور اتنے ٹھہراؤ اور اتنے جمعوں سے میں نے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے آج سے پہلے کسی کو نہیں دیکھ وہ جمعوں وہ ٹھہراؤ وہ نماز یاد رکھئے گا یہ مومن کی زندگی کا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی یہی وہ خاموش دعوت دین ہے بس اوقات انسان کی عبادات اس کی نماز اس کے طریقے جو ہیں وہ دین کی دعوت دینے والے اور لوگوں کے گھروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں حضرت سعید بن عامر جو اس وقت ہلکہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے ٹھہراؤں سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا وہ خوبصورت سجدے وہ خوبصورت رکو رب کی پہچان کا وسیلہ بنے کہتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی نے نماز مکمل کی سلام پھیرا اور پھر یہی ہے دین کی گواہی حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں حضرت خبیب بن عدی نے اس پورے کے پورے جو مجمع تھا ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو دیکھو اگر آج مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے صرف موت کے در سے نماز کو لمبا کیا تو میں آج اپنی نماز کو اس سے لمبا ضرور کرتا یہ ہے دین کی گواہی کہ ایک مسلمان کو اپنے زندگی کے آخری مرحلے تک یہ فکر ہو کہ کہیں میرا کوئی رویہ اسلام کو یا مسلمانوں کو بدنام یا لوگوں کو مسلمانوں سے بدگمان کرنے کا ذریعہ نہ بنے حضرت خبیب بن عدی کو ان زندگی کے آخری لمحوں میں بھی یہ فکر ہے کہ مشکین کے ذینوں میں یہ رائے نہ آ جائے کہ مسلمان بزدل ہوتا ہے مسلمان خوف سے ڈرتا ہے مسلمان اللہ کی ملاقات سے بھاگتا ہے یہ ہے دین کی گواہی اور یہ ہے اخلاق کے ذریعے اور یاد رکھئے کہاں ایسی گواہیاں اثر ضرور کرتی ہیں دل بدل رہا ہے حضرت سعید بن عامر کا دل جو ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے بھی دل نہیں بدلا تھا اب ایک مسلمان ایک ممن کی خاموش دین کی دعوت اور ان کی گواہیاں ان کے دلوں کے اندر سرائیت کرتی چلی جا رہی ہیں ایمان قبول ہو رہے ہیں بہرحال کہتے ہیں کہ سعید بن عامر وہ لوگ اپنے غصے میں آتے ہیں اور وہ تلوار چلانے لگتے ہیں جسم کے ٹکڑوں کے قتلے گرگر کے زمین میں گرتے چلے جا رہے ہیں خون کے فواروں کا مشاہدہ بھی کیا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خون کے فوارے حضرت خبیب بن عدی کے جسم سے جاری ہیں زبان پر قلمہ تیبہ جاری ہے زبان پر قلمہ تیبہ جاری ہے مشکین مکہ نے وہ زندہ جسم کا مسلح کرنے والے مشکین نے حضرت خبیب بن عدی سے سوال کیا تھا کیا تو چاہے گا کہ اس وقت تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تو بچ جائے اس وقت بھی اشہد واللہ الہ الا اللہ کہنے والے نے یہی کہا تھا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا ہو ان کو کانٹا بھی چوبے اور میں بچ جاؤں یہ سچی محبت کی گواہی عملی گواہی صرف زبانی دعوے نہیں یہ عملی گواہی تھی یہ تصدیق تھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت کی سچی گواہی تھی جس نے دل بدل دیا تھا فانسی کے پھندے پر لٹکانے سے پہلے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت خبیب بن عدی نے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف ہاتھ اٹھایا تم مزدوم کی دعا شیلاخی تک پہنچائی جاتی ہے حضرت خبیب بن عدی نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا الہی ان میں سے ایک ایک ظالم کو شمار کر لینا میں نے کسی ظالم کو معاف نہیں کیا اور یہی جملہ تھا جو شاید بعد میں گونچتا تھا حضرت سعید بن عامر کے کانوں میں اور وہ غشی سے بے خوش ہو کہ غم کے مارے گر کے بے خوش ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک ظالم کو شمار کر لینا گوا رہینا میں نے کسی کو معاف نہیں کیا بہرحال حضرت سعید بن عامر کا یہ مشاہدہ حضرت خبیب بن عبی کو اس کے بعد وہ فانسی پہ چڑھا دیا گیا واقعہ آپ نے اس دن سنا لیکن یاد رکھئے گا ایک روشنی ایک روشنی کا منار بجھنے سے پہلے پہلے ایمان کا چراغ دوسرے کے سینے میں روشن کر گیا تھا یہ بات پلے سے باندھ لیجئے اللہ کی خاطر دی ہوئی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی اللہ کی خاطر دی ہوئی قربانیاں بہایا ہوا خون قربان کیوئی نیندیں قربان کیے ہوئے اوقات قربان کیوئی صلاحیت قدردان رب ضرور قبول کرتا ہے ان میں ضرور برکتیں ڈالتا ہے اور یاد کر لیجئے پلے سے باندھ لیجئے وہ چراغ جو دین کے نور کو روشن کرنے کے لیے جلائے جاتے ہیں وہ چراغ بجھنے سے پہلے اغلا چراغ قدردان رب کی توفیق سے جلانے میں کامیاب ضرور ہوتے ہیں ایسے ہی دیے سے دیا جلتا ہے ایسے ہی چراغ سے چراغ جلتے ہیں حضرت خبیب بن عدی کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا لیکن اسی موقع پر اسی جگہ پر اسی ٹھکانے پر حضرت سعید بن عامر کا سینہ ایمان اور قرآن کے نور سے منور ہو گیا چراغوں سے چراغ ایسے ہی چلا کرتے ہیں دیوں سے دیئے ایسے ہی چلا کرتے ہیں اور نور کی روشنی کا تسلسل ایسے ہی قائم رہتا ہے حضرت سعید بن عامر نے اسی اسی قتل شہادت کی جگہ پر اسی ظالم مجمع کو مخاطب ہو کر کہا تھا قریش مکہ سردار مکہ کے سردار و گوا رہنا میں نے خباب بن عدی کے رب کو مان لیا میں نے خباب بن عدی کے رب کو اپنا رب مان لیا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے حضرت سعید بن عامر نے اس کے بعد ہجرت کی مدینہ کی طرف غزوہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جخات میں سب سے پہلے شامل ہوئے حلکہ بگوش اسلام ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام میں تھے ان کی رائے بڑی معتبر سمجھی جاتی تھی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی نہیں اس کے بعد جو دونوں خلفائے راشدین تھے ان کے ہاں بھی حضرت سعید بن عامر کی رائے بڑی معتبر سمجھی جاتی تھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو آپ کی رہنمائی کرنا اور آپ کو گائیڈنس دینا اور آپ کی مشاورت کا سب سے پہلا فریضہ حضرت سعید بن عامر نے یہ معاملہ جو ہے وہ اپنایا اور بڑا خوبصورت سے جملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت سعید بن عامر نے فرمایا اے عمر میں تمہیں اس بات کی وسیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اپنی ریایہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے معاملے میں کبھی لوگوں سے نہ ڈرنا کتنا زبردست اور خوبصورت مشورہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے معاملے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا اور یہ کہ تمہارے قول اور فیل میں تضاد نہ آنے پائے اور یہ کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے یعنی کول و فیل کے تضاد سے بچنا اپنی کردار کو اپنی گفتار کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے رہنا اور پھر کہتے ہیں کہ اے عمر اللہ سبحانہ تعالی نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دینا ان کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے پسند کرو اور ان کے لیے وہی ناپسند کرنا جو تم اپنے اور اپنے اہل و اہیال کیلئے ناپسند کرو اور اپنی خلافت میں مشکلوں کا سامنا کرنے سے نا گھبرانا حق پر ڈٹے رہنا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نا لانا بڑا ایک زبردست نا مشورہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعید بن عامر نے یہ مشورہ دیا حضرت عمر نے بہت ہی خوبی سے اس فیصلے کو اس مشورے کو سنا بھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر خلافت کے دور کے اندر اس چیز پر بہت متعمل بھی رہے اور عمل بھی کیا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد جو محمس کے گورنر آیاز جو ہیں وہ جب فوت ہو گئے اور ان کو کچھ حوایت میں آتا کہ فوت ہوئے اور کچھ حوایت میں آتا کہ جب ان کو گورنری سے اتارا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن آمیر کو یہ کہا کہ آپ کو ہمس کا گورنر بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو حضرت سعید بن آمیر نے انکار کر دیا حکومت نہیں جائی ہوتی تھی وہ جو کہتے ہیں کہ مومن کے لئے کیا ہے مومن تو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی ان چیزوں کا طالب نہیں ہوتا ہے بہرحال حضرت سعید بن آمیر نے پہلے تو انکار کیا اور پھر اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے تو خلافت کی ذمہ داری میرے کندوں پر ڈالنے کا کردار ادا کیا مجھے خلافت کے طریقے سنبھالنے کا طریقہ سمجھایا اور اب آپ کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں تو آپ اسے بچنا چاہتے ہیں میں ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا آپ کو تو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی حضرت سعید بن آمیر حمس کے گورنر بنائے گئے اور کشان سے گورنری کرتے ہیں حمس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ کو بتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال غنیمت بہت زیادہ تھا اور اتنا مال تھا کہ سپر فلویس تھا اور لوگوں کے پاس دینے والے لوگ نہیں ملتے تھے تو حمس سے ایک ذرا غریب علاقہ تھا تو حضرت عمر نے حمس کے لوگوں کو خط لکھا اور گورنر اور انمار تحتوں کو خط لکھا کہ اگر تمہاری ریاست کے اندر جو غریب غربہ اور فقیر اور مسکین ہیں ان کی فہرست بنا کے بھیج دو تاکہ ریاست کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے اور ان کی مالی معاونت کر دی جائے اب جب حمس کی حکومت کی طرف خلیفت المسلمین کا یہ پیغام آیا کہ اس ریاست کے لوگوں کے غریبوں فقیروں مسکینوں کے ناموں کی فہرست خلیفت المسلمین کو پہنچائی جانی ہے فہرست تیار کی گئی حضرت عمر کے حوالے کی گئی جب فہرست کھولی گئی خلیفت المسلمین کے سامنے تو حمس کے فقیروں اور مسکینوں اور محتاجوں کی صف میں سب سے پہلا نام کس کا تھا حمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر کا نام تھا اللہ ہمیں ایسے حکمران اطاف فرما دے اللہ ایسے متقی ایسے پرہیزگار ایسے فکر آخرت کرنے والے اور ایسے مال غنیمت کی حفاظت کرنے والے مال غنیمت کے ساتھ امانت کا کردار اور صداقت کے روئی اپنانے والے حکمران اطاف فرما دے یاد رکھے گا دور فاروقی میں فتوحات کا سلسلہ ایسے ہی نہیں پھیلا تھا ایسے حاکم ایسے عادل ایسے منصف ایسے امین ایسے گورنر موجود تھے حمس کے جو پورے کے پورے فقیروں کی صفحے اول میں نام کس کا ہے گورنر حمس حضرت سعید بن عامر کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو جب پتا چلا تو فوراً ایک قاسد کے ہاتھ ایک ٹھیلی کے اندر ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار جو ہیں وہ تو فتن اور مدد اور معاونت کے لیے حضرت سعید بن عامر کی طرف روانہ کیے قاسد آیا حضرت سعید بن عامر کو خلیفت المسلمین کی طرف سے وہ تھیلی دی جب حضرت سعید بن عامر کے ہاتھ میں وہ تھیلی آئی انہوں نے کھولی اور اندر ایک ہزار دینار دیکھے گننے سے پہلے اس تھیلی کو نیچے رکھے ایک دم سے کہتے ہیں بیوی پاس ہی موجود ہیں گورنر ہمز کی بیوی پاس ہی موجود ہیں فوراں پوچھتی ہے قاسد خلیفت المسلمین کی طرف سے آیا ہے خیریت تو ہے کہ قاسد آیا ہے حضرت عمر کی طرف سے اور آپ انہ لیلہ پڑھ رہے ہیں کوئی خیر کی خبر ہے آپ انہ لیلہ کیوں پڑھ رہے ہیں شوہر نے کیا کہا میرے گھر میں مال آ گیا میرے گھر میں مال آ گیا انہ لیلہ پڑھتے تھے جب ان کے گھروں میں مال آتا تھا یہ پریشان ہوتے تھے یہ لرستے تھے یہ مال دنیا کی نیکیوں کا نمل بدلنا ہو جائے دونوں میاں بیوی نے مشاورت کی اور دونوں نے اس بات پہ راضی ہو کے اپنے جو ہمسائیوں کے خادم تھے ان کے حوالے کیا کہ یہ مال شام سے پہلے پہلے تقسیم کر دیا جائے ہمارے گھر میں مال آ گیا یہ مال فتنہ ہے اللہ ہمیسے اسمائش سے بل جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا طریقہ کار تھا کہ اپنے اردگید جو سارے کے ساری ریاستیں تھیں اور جو سارے کے سارے علاقے تھے ان کی تحقیق کرتے تھے تحقیق کرنے کے لئے حضرت عمر ہمس کے ریاست میں بھی تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ ہمس کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اپنے جو اپنے جو حکمران ہیں جو گورنر ہیں ان کے بارے میں کوئی شقائط تو نہیں حالانکہ ایسی تصدیق پہلے ہو چکی ہے لیکن پھر بھی شقائط کے بارے میں پوچھا جا رہے امس کے لوگ جمع ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گورنر کے خلاف سعید بن عمر کے خلاف چار شقائطیں ہیں یہ چار شقائطیں کیا ہیں ایک شقائط حضرت عمر نے کہا کرو اور ضرور کرو اس کے بارے میں تحقیق ہوگی تصدیق ہوگی ایک شقائط یہ ہے کہ دن کو تو ہمارا کام کرتے ہیں لیکن راتوں کو نہ بات سنتے ہیں نہ کام کرتے ہیں دوسری شقائط یہ ہے کہ صبح غیر معمولی طور پر تاخیر سے باہر نکلتے ہیں تیسرا شقوہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو بہت ہی زیادہ تاخیر سے صبح باہر نکلتے ہیں یعنی کام کاج کے لیے اپنے منصب کے ڈیوٹی کے لیے دیر سے نکلتے ہیں اور چوتھا یہ ہے کہ ہمارے درمیان بیٹے ہوتے ہیں اور ایک دم سے کچھ غشی سی تاری ہو جاتی ہے نہ بولتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں حضرت سعید بن عامر کو بلایا گیا اور وجہ پوچھی گئی پہلی وجہ پوچھی گئی کہ بتائیں یہ کہتے ہیں کہ اب رات کو نہ سنتے ہیں نہ ملتے ہیں نہ کام کرتے ہیں حضرت سعید بن عامر نے دو ٹوک کہا خلیفت المسلمین میرا دن اللہ کے بندوں کے لیے رات میرے رب کی عبادت کے لیے نہ رات کو سنوں گا نہ بولوں گا نہ ان کی بات کروں گا میرا دن میرے رب کے بندوں کے لیے اور رات میرے رب کے لیے رات میں نے اللہ کے لیے مختص کر دی دوسرا سوال کا جواب کہ بتاؤ صبح تاخیر سے کیوں نکلتے ہو کہتے ہیں امیر المومنین شاید میں ذکر نہ کرتا لیکن اصل بات ہے کہ میرے گھر میں آج کل کچھ تنگی ہے گھر میں نہ کوئی ملازم نہ کوئی لونڈی نہ کوئی غلام ہے بیوی میری شدید بیمار ہے میں اپنے گھر کا کام کاج کر کے صفائی کر کے کھانا پکا کے ارے گورنر ہے ہمز کا ارے گورنر ہے ہمز کا اتنی بڑی ریاست کے ایک علاقے کا گورنر ہے اور خال یہ خیئے سادگی ہے یہ آجزی ہے یہ انکساری ہے یہ محنت ہے یہ ہاتھ سے محنت کی عظمت کا درس ہے اللہ خمین صحابہ کے روح دا کہ ان کو معاشرے کو سنانے کی توفیق اطاف فرمائے کن گورنر ہاؤسوں کی باتیں کرتے ہیں ام آج میرے گھر میں کوئی لونڈی نہیں میرے گھر میں کوئی غلام نہیں بیوی میری بستر پر ہے بیمار ہے وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی میں گھر کے سارے کام کر کے بستر سمیٹھ کے کھانا پکا کے صفائی کر کے نکلتا ہوں اس لئے کچھ تاخیر ہو جاتی اور رہی وہ تیسری بات کہ ہفتے میں ایک دن ضرورت سے زیادہ دیر کرتے ہیں معمول سے دیر کرتے ہیں تو خلیفت المسلمین گھر میں مالی کچھ تنگی کچھ تنگی ہے اور حال یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا ہے یہ گورنر ہیں ایک ریاست کے یہ گورنر ہیں ایک ریاست کے کام کا حال دیکھ لیجئے مال کا حال دیکھ لیجئے انفاق کا حال دیکھ لیجئے فقر کا حال دیکھ لیجئے درویشی کا حال دیکھ لیجئے لباس کا حال دیکھ لیجئے کیا کیا دیکھیں میرے پاس فقط ایک جوڑا ہے ہفتے میں ایک دن دھوتا ہوں اس کو سوکھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے یہ تیسری بات کا عذر آ گیا اور کہنے لگے رہا وہ چوتھا اطراز کہ میں بیٹھے بیٹھے غش کھا کے بے خوش ہو جاتا ہوں ان کے سوالوں ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دیتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ خلیفت المسلمین میں نے عالم شباب میں خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر دیکھا تھا میں نے عالم شباب میں اسلام کے قبولیت سے پہلے خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر دیکھا تھا بس جب مجھے ان کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے اور مجھے یہ احساس غالب ہو جاتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے ایک مرد حق کے جسم کا مسلح کیا گیا اس کی خون کی نالیاں بہائیں گئیں اس کے جسم کو سولی چڑھایا گیا نہ میں نے ہاتھ سے روکا نہ میں نے زبان سے روکا تو مجھے تیرے خضور خاضر ہونے کا خوف داری ہو جاتا ہے میں نے جب دیکھا اللہ کے بندے کو صرف اس بات پر قتل کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور ظالموں کے نہ میں نے ہاتھ پکڑے تھے نہ میں نے ان کو زبان سے روکا تھا اور میں خاموش تماشائی بنا رہا تھا ایسے ظلم کا اور ایسے قتل کا تو تیرے خضور خاضری اور تیری ملاقات کا خوف مجھے لرزا کر کے مجھ پہ غشی تاری کر دیتا ہے اللہمہ حاسب نہ خساب ہے بس پھر میں غش کھا کے بے خوش ہو جاتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمیں ان صحابہ کی زندگیوں کے نمونوں کو یاد رکھنے معاشرے میں ان کو عام کرنے ان کے روئیوں کے ذریعے اپنے اردگرد معاشرے کا تربیت اور تذکیہ کرنے کی توفیق قطاب فرما دے حضرت سعید بن عامر کی وفاد کچھ روایات میں انیس ہجری اور کچھ روایات میں بیس ہجری کا تذکرہ ملتا ہے چالیس سال کی عمر میں یہ فوت ہوتے ہیں اور گورنری ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کی زندگی کے نمونوں کو سیکھنے سکھانے اور اپنے لئے تربیت کا نمونہ بنانے کی توفیق قطاب فرمائے ربنا لا تزیقلو بنا بعد اس خدہ تنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکا انتو وحب آمین سم آمین